مک اگنی شمن ادھکاری ڈی کے سنگھ نے کچہری کلب میں لگائے گئے پٹاخوں کی دکانوں کا نریچھڑ کیا جس کے سمند میں مک اگنی شمن ادھکاری ڈی کے سنگھ نے بتایا کہ مہانگر میں بارہ استانوں پر پٹاخوں کی دکانیں لگائی گئی ہیں جن کو تین دن کے لیے لائسنس دیا گیا ہے جو کی کل دیوالی تک سماپت ہو جائے گا جہاں کہیں بھی پٹاخوں کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں وہاں پر فائر بریگیٹ کی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ فائر بیبھا کے ادھکاریوں کے بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے پٹاخہ ویاپاریوں کو جو دشاہ نردیش دیا گیا تھا اس کا پالن کروایا جا رہا ہے سبھی دکانوں پر دو فائر اگنی شمن ینتر کو رکھوایا گیا ہے اس کے علاوہ دکان کے سامنے ڈرم میں دو سو لیٹر پانی بالو کو رکھوایا گیا ہے جس سے کی کسی طرح کی درگھٹنا ہونے سے نپٹا جا سکے ہم لوگ پورا پریاز کر رہے ہیں کہ گراؤن پر کوئی ویکتی جولنشیل پدارت لے کر نہ آنے پائے اور بیچنے والے ویکتیوں کے پاس بھی کوئی جولنشیل پدارت نہ ہو سبھی دکانوں پر ہیلوجن کو لگانے کے لیے پرتبندیت کیا گیا ہے جس کا بھرمٹ شیل رکھ کر جائزہ لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نگرانی کرنے کے لیے کئی ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے جو کی سبھی پٹاخہ کے اسطحانوں کا نرچھڑ کر جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیوالی ایک ہرش اللہس کا پرو ہے لوگ بڑے اصلا سے پٹاخے کو جلاتے ہیں اس لیے خریداری کرتے وقت برانڈڈ پٹاخے ہی خریدیں دیسی پٹاخوں کو نہ خریدیں اور نہ بیچیں پٹاخوں کو جلاتے سمیں سورچھامانک کا پورا خیال لکھیں جس سے کی کوئی درگھٹنا نہ ہونے پائے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مکھ اگنی شمن ادھکاری ڈی کے سنگھ نے کہا مکھ اگنی شمن ادھکاری مواب کیا موسیقا بلد موسیقا 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 سب یا پانی میں پانی سب cemetery مرجوان پانیم مجھے گئے سب سے زیادہ چلتے ہیں دعوی پانی میں پانیم ہوسکتہ اس میں درم و اچھا اس میں کسان پانی پانی اس میں 4 لٹر پانی اجاب پین کنٹرول مانگا ستھائی لائسنس نرگت کیا گیا ہے سہر میں کل بارہ ستھانوں پہ ستھائی لائسنس ہیں جہاں پہ آتیز واجی کی دکانیں سہر میں لگی ہیں ان کا لائسنس تین دن کے لیے ہے کل سے شروع تھا آج ہے اور کل دی پاولی کی دن تک ہے یہاں پہ جہاں پہ لائسنس نرگت کی گئے ہیں وہاں پہ سبھی جگہاں فائر کی گاڑیاں کھڑی کر دی گئی ہیں وہاں پہ سٹاپ کو لگا دیا گیا ہے جو ان کو دسان نردیس دیئے گئے تھے لائسنس میں اس کا پالن کرائے جا رہا ہے سبھی دکانوں پہ دو فائر رکھو سر رکھوائے گئے ہیں اور ڈرم میں دو سو لیٹر پانی اور بالو اور ڈرم کے موں سب کھلے ہوئے ہیں اس میں تین چار لی فائر سر ویس سترکتا سے ان کو نیشن کر رہے ہیں اس میں کوئی جولنسیل چیز کوئی لے کے باہری نہ آنے پائے کوئی خردار بھی نہ آئے اور بیچنے والے بھی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس بھی کوئی جولنسیل چیز نہ ہو جتنے لائٹنگ ہے اس میں آئیلوجن کا پریوگ نہ ہو وائر پرابر ٹیپنگ ہو ان سب کا دھیان دیا جا رہا ہے اور لگاتار بھومن نیشن کیا جا رہا ہے کئی ٹیمیں گھٹیت کی گئی ہیں اور میں سویم نکل نکل کے دیکھ رہا ہوں سو دھانی پروک کیونکہ ہر سو اللہ کا تیوہار ہے خوشالی کا ہے تو اس میں کافی آتیزواجی کا بکرے اور رہ کیا جاتا ہے بچے بڑے اصلاح اس کو لے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کا ہے کہ ایک تو پہلے بات خرداری کرتے ہیں برانڈٹ پٹاکیں خریدیں اور دیشی بنے ہوئے جو مانک کے بکریت ہیں ان پٹاکوں کو نہ تو بکرے کیا جائے نہ رہ کیا جائے لے جاتے سمیں بھی ٹرانسپورٹن بڑی سو دھانی سے کیا جائے اور بھر پر جائیں تو بچے کھلے میں جو پر آتیزواجی کریں اور گارجین بڑے لوگ ان کے ساتھ میں رہیں آتیزواجی کرتے سبیں وہاں پہ پہ پانی اور مگہ رکھیں کائٹ کپڑے پہنیں کارٹن کے کپڑے پہنیں یہاں پہ ہم لوگ پمپلیٹ کے مادیم سے داروں کو بھی جاگروپ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ہر سول لاس کا پرو جو ہے اچھے سے سب کسل سب پرن ہوگا اور سب کو ہماری طرف سے دیوالی کی حردی سکھ کامنا ہے بڑے ہاں سے سب اچھا ہو موسیقی